یہ بتائیں کہ آپ نے یہ کہا کہ آپ کو نہیں نظر آتا کہ تحریک انصاف پر پابندی لگ سکتی ہے آپ نے سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے کا حوالہ دیا ہے لیکن کل ہمارے پروگرام میں جو انفرمیشن منسٹر ہیں اتاولہ تارر صاحب وہ تو اس حوالے سے بڑے کانفیڈنٹ نظر آرہے تھے جی ہمارا یہ پرنسپل سٹینڈ ہے اصولی فیصلہ ہے اور اس کے بعد پھر انہوں نے ایک ایسی بات کی جس پہ مہوی چونگیا ہے ذرا آپ بھی سنیں وہ کیا بات انہوں نے کی رعوف حسن صاحب ساڑھے سات لاکھ روپے تنخواہ کے اوپر ڈیجیٹل میڈیا ونگ کے ایمپلائی ہیں وہاں پہ نہیں ہے ڈیجیٹل میڈیا ونگ کے ایمپلائی ہیں وہ پیس لپ پہ پیس لپ دے دوں گا ابتدائی جو معلومات ہیں اس میں یہ ہے کہ کچھ ملک دشمن اناثر کے ساتھ رابطے تھے رعوف حسن کے یہ جو ڈیجیٹل میڈیا ونگ چلایا جا رہا تھا یہاں سے کچھ ڈیریکشن یہاں سے جا رہی تھی کچھ باہر سے آ رہی تھی اب ذرا جو شباز شریف صاحب نے آج بات کیا اب اس کو ذرا تاولہ ترڑ کی کل کی گفتگو سے ملائیں تو وہ یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ رعوف حسن صاحب جو ہیں وہ ساڑھے ساتھ لاکھ روپے مہانہ تنخواہ لے رہے تھے بلکہ ان کے بقول ان کے ملک دشمن اناثر سے رابطے تھے میر صاحب میں الحمدللہ سیکرٹری جنرل کوئی ایسی بات نہیں ہے نمبر دو جہاں پہ ناصر یہ وہی کیس بنا رہے ہیں انہوں نے کہا جی کہ پاکستان تحریک انصاف کے آفس میں کوئی بم ڈیجنل میڈیا والے سے برامت ہوا ہے یہ وہی بات ہے جو اس شو میں آپ کو بتایا تھا میں نے کہ فیصلہ بات میں اپنی جیپ میں گیا ہوں اور جناب والا انہوں نے مجھ پہ پچیس ہزار روپے موٹسائیکل کا کیس بنایا ہے ادھر سے جناب انہوں نے کہا جی کہ اس پہ وہ ایکس رے مشین بھی میں نے میرے حالے وہ لی ہے وہ میرے حالے موٹسائیکل پہ پیچھے میں نے رکھی ہوگی اور جاتے ہوئے میں نے دیکھا جی کہ یہاں پہ چار لوگ ہیں ان کو میں نے باندھ کے اوپر لگایا وہاں پہ جاتا رہا ہوں جی پھر مجھ پہ قتل بھی کیسز ہیں میرے حالے میں نے ادھر ہی کی ہوں گے پھر جاتا اس پہ بھی مجھے میرے حالے وہ نہیں سکون نہیں آیا تو پولی کے نیچے میں نے بوم بھی رکھا ملک میر صاحب یہ تو وہ کیا کہتے ہیں یعنی کہ آپ موٹسائیکل پہ جا رہے تھے پچیسزار کی موٹسائیکل سیکنڈ ہینڈ نہیں تھرڈ ہینڈ ہوگی پتہ نہیں کوئی ہوگی پچیسزار کی اور اس میں ایکسیرے مشین بھی تھی دو اگواش ادھا لوگ بھی تھے چار چار اوپر میں نے باندھے تھے یہ شکر کریں گے دبل سواری کی نہیں لیکن یہ دیکھیں نا جو آپ کا دو دن پہلے اسلامباد میں جو سینٹرل سیکٹریٹ سیل ہوا ہے جی تو اس میں جو نوٹس آپ کو دیا گیا اس کے مطابق اس کی وائرنگ ٹھیک نہیں تھی اگر وائرنگ ٹھیک نہیں تھی تو یہ تو ایک بہت غلط بات ہے نا وہاں پہ آگ بھی لگ سکتی اچھا انہوں نے یہ کہا جی کہ یہاں پہ فائر اسٹنگوشن نہیں تھا مطلب میر صاحب یہاں پہ آپ کسی بھی بلڈنگ وہاں پہ چلے جائے وہاں پہ فائر اسٹنگوشن بھی ہے وائرنگ بھی ہے تو جو رعوف حسن پہ الزام لگایا تاولہ تارر نے وہ ویسا ہی ہے جیسا کہ اسلامباد میٹروپولٹن کارپوریشن نے آپ کو نوٹس دیا ہے کہ آپ کے دفتر کی وائرنگ ٹھیک نہیں تھی بلکل یہی بات ہے جی اور یہ ویسا ہی ہے جس طرح ہم ساروں پہ الزام ہیں نہیں لیکن ہم نے سنا ہے خبر یہ ہے آج اخباروں میں چھپی ہے کہ رعوف حسن صاحب پہ سپیشل پیکا کوٹس بنا دی گئی ہیں ان پہ وہاں پہ مقدمہ چلے گا بلکل یہاں پہ مطلب لمبی چوڑی بات میں آپ کو بتاتا ہوں ایک لطیفہ ہے اس کا آخری پورشن آپ کو بتاتا ہوں بادشاہ کا جو ہے ہرن وہ غیب ہو گیا تو وہ پنجاب پولیس کے ہاتھ وہ کیس چڑ گیا انہوں نے ایک ہاتھی کو پکڑا چار دن بعد ہاتھی کو انہوں نے پیش کیا بادشاہ کے سامنے کہ جی یہ آ گیا ہے ہرن آپ کا تو کہا یہ تو ہاتھی ہے تو ہاتھی سر ہلا کے اپنی سون ڈالاتا ہوا کہتا ہے جی میں ہرن ہوں تو پنجاب پولیس کے ہاتھ یا ان کے ہاتھ آپ چڑھ دیں تو انہوں نے تو آپ سے یہ کنفیشنل سٹیٹمنٹ لینی ہے روحف حسن صاحب کے ساتھ آپ کی میٹنگ ہوئی ہے جس دن وہ پیش ہوئے تھے میری بات ہوئی تھی تو لگ رہا تھا آپ کو کہ وہ اپنے آپ کو ہاتھی ڈیکلئر کر دیں گے نہیں نہیں وہ پورعظم ہے الحمدلہ کر رہے ہیں طریقہ کارئن انہوں نے اختیار کیا ہوئے اچھا اب آج شام کو آپ نے جو اپنی بھوگڑ تالی کیمپ میں شرکت کی اور پھر ختم کیا اس بھوگڑ تالی کیمپ کے بارے میں بہت سے لوگ سوال کر رہے ہیں آبویسلی وہ آپ کے کرٹیکس ہیں وہ کہتے ہیں یار یہ کیا پاکستان طریقہ انصاء والے کیا یہ بھوگڑ تال ہے یہ لنچ کے بعد بھوگڑ تال شروع کرتے ہیں ڈینر سے پہلے پہلے ختم کر دیتے ہیں تین چار گھنٹے تو بیسی آدمی کھانا نہیں کھاتا تو یہ مزاق نہیں ہے سب سے پہلی بات یہ جی کہ یا ان کو کوئی تکلیف ہے ہم لوگ خود اپنی ایکٹیوٹی کر رہے ہیں ان کو کیا تکلیف ہے ان کو کوئی خرچہ ہو رہا ہے ان کی جیب سے ہم لوگ کر رہے ہیں پہلی بات یہ ہے ان کی جیب سے کوئی بیجلی کا بل دے رہے ہیں نمبر دو ہمارے میڈیا کے ساتھی خود ہی کہتے ہیں کہ جی مہربانی کریں بارہ سے پہلے ہمیں تنگ نہ کیا کریں اچھا یہ میڈیا کی فرمائش پہ وہ ہم سے مجھ سے بہتر جانے ہوئے گا تو وہ بھی ساتھ دیکھنا پڑتا ہے لہٰذا تین بجے سے جناب ہم نے آگے وہ شروع کیا ہے اور تیسری بات اہم بات ہے وہاں پہ ہمیں ٹھیک تھا جس طرح چکن سٹیم روست ہو رہا ہوتا ہے نا آج کل کے موسم میں بار بیٹھے ہوتے ہیں ہاں حپس ہوتی ہے گرمی ہوتی ہے ڈائریکٹ آپ کو معلوم ہے پارلیمنٹ ہاؤس آپ انڈر ہوتی ہیں سامنے جس طرح دھوب لگ رہی ہوتی ہے وہ سنگی مرمر سے دھوب جو ہے وہ سیدھا ادھر ہی انسان پہ آتی ہے وہاں پہ ہم لوگ چار گھنٹے پانچ گھنٹے بیٹھتے ہیں کسی کو تکلیف ہے آج ہے ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں ہمارے امیر صاحب تین اوبجیکٹیفز ہیں نمبر ایک ہمارے اسیران مزیراعظم عمران خان صاحب بوشرا بی بی سارے جتنے ہمارے مارت خواتین جن کے خلاف جھوٹے کیسز ہیں ان کے کیس کو جاگر کرنا اور ڈیمانڈ کرنا کہ ان کو فل فور رہاک کیا جائے نمبر دو مہنگائی کے خلاف پاکستان کی عوام کے ساتھ یک جیتی ہماری ہے اور ڈیمانڈ کی یہ مہنگائی ہونی نہیں چاہیے اسی منسٹر نے اس کو کانٹریڈیکٹنگ کیا اس کے خلاف ہے نمبر تین ہم لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں امن ہونا چاہیے اور پاکستان میں امن ہوگا اور یہ تین چیزیں تب ہوں گی جس وقت ملک میں اگین میں ریٹریٹ کرتا ہوں ریپیٹ کرتا ہوں کہ فری اینڈ فیر آزادانہ اور منصفانہ آپ کے الیکشنز ہوں گے وہ کیسے ہوں گے کبھی پاکستان میں آزادانہ اور منصفانہ الیکشن نہیں ہوئے اب آپ بار بار اس کو ریپیٹ کریں اس لیے میں مجبور ہو گئے وہ آپ سے پوچھنے پہ کیسے ہوں گے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے میر صاحب کے اس کے علمات اس طرح نظر آگئے ہیں کہ انفرمیشن منسٹر نے فائننس منسٹر نے اور انٹیرر منسٹر نے میرا خیال ہے وہ اپنے ہار مان چکے ہیں حکومت ذہنی طور پر ہار مان چکے ہیں اور انہوں نے ڈی اے جی آئی ایس پی آر صاحب کو آگے کیا اور ان کو کہا کہ جی آپ یہ تینوں پورٹفولیوز سنبھال کے آپ اس پہ پریس کانفرنس کریں اور انہوں نے ڈی جی آئی اے ایس پی آر صاحب میں جس وقت وہ پریس کانفرنس کی تو اس پہ انہوں نے کہا کہ جناب جو اللہ بھلا کرے آپ کا یہ ٹیررزم میں زیادہ یہ سپیکٹرم جو اس کا بھی ملے زین سے پورا نکلا ہوئے وہ انہوں نے ایک لدف سی استعمال کیا تھا ایک سپیکٹرم کہ جی یہ سپیکٹرم میں جو سمگلنگ ہو رہی ہے تو یہ اس لیے ہوا کہ اپنا رسٹرکشنز لگی تھی تو میر صاحب امپورٹ رسٹرکشنز تو لگائی تھی شابہ شریف کی پی ڈی ایم ون گورنمنٹ نے تو لہٰذا بسم اللہ وہاں سے وہ کریں ابھی بھی وہ امپورٹ رسٹرکشنز لگی ہوئی ہیں اور بورڈرز پہ یہ میں بات پریس کانفرنسز میں بھی کر چکا ہوں کہ جناب بورڈر پہ کوئی پٹواری تو نہیں لگا ہوا جن کی ذمہ داری ہے اور آپ کو معلوم ہے جو پیٹرولیم پروڈک جو ابھی آپ کے اٹک تک آ رہا ہے ایران کا سمگل کیا ہوا وہ کوئی دو تین گیلن گھی کے ڈبے میں تو نہیں آ رہا وہ تو چالیس ہزار لیٹر کا ٹرک آتا ہے تو وہ ٹرک کتنا دور کدھر سے آتا ہے تو اگر ڈی آئیس پی آر نے ان سب باتوں کی نشاندہ ہی کیا تو کوئی غلط تو نہیں کیا نہیں ٹھیک کیا پر وہ پوچھے نا اس نے کہا جی اس لیہا ہے کہ ایمپورٹ انسٹرکشنز لگی ہیں تو ایمپورٹ انسٹرکشنز تو ان موجودہ حکمرانوں نے لگائی ہیں نا تو سب سے پہلے مانی لانڈرنگ کی اس نے بات کیا تو مانی لانڈرنگ آیان علی صاحب صاحبہ جو ہیں ان کا کوچھ کریں وہ اپنا مشتاک چینی والا یا پاپڑ والا اس سے پوچھیں ان سارے لوگوں سے پوچھیں جہاں پہ انہوں نے اناروز لی تھی وہ کیسز پر کھول ہیں اب یہ بتائیں کہ آپ کی جو لیگل ٹیم ہے آپ کے جو قانونی ماہرین ہے جن کا کہ آپ کی پارٹی کے ساتھ بہت تنظیمی تعلق بھی ہے بڑے بڑے عدو پہ ہیں وہ لوگ ہمیں کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب انقریب رہا ہو جائیں گے اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ رہا ہوتے نظر نہیں آ رہے خود ہی سن لیں کہ وہ کیا کہہ رہے تھے پھر میں آپ سے سوال کرتا ہوں یہاں تک خان صاحب کی رہائی کا تعلق ہے اگر عدلی ہے اس کو دیکھے اور کلے دل کے ساتھ کرے اور انصاب کے تقاضی پورے کرد کے دیکھے تو ہمیں امید ہیں انشاءاللہ اسی مہینے ہماری سارے تین جو ججمنٹ سے آئی ہیں یہ ختم ہو جائے گا کہ عمران صاحب رہا ہوں گے انشاءاللہ ہونے یہ چاہیے تھا میر صاحب کہ یہ ایون عید سے پہلے ہونے چاہیے تھا چھوٹی عید سے پہلے آپ بڑے اپٹمیسٹک تھے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بہت جلد رہا ہو جائیں گے آپ ابھی بھی اپٹمیسٹک ہیں یہ بڑی عید کے بعد رہائی کا کچھ چانس ہے ڈسپوائنمنٹ تو کوٹ سے ہم نہیں ہیں کوٹ کی طرف تو امید لگائے بیٹھے ہیں یہ رہائی کی بات تقریباً تقریباً اب ایسی سٹیج پہ آ گئی ہے کہ اب وہ کسی وقت بھی ہو سکتی ہے اس لیے جو مشکل وقت تھا وہ گزر چکا ہے اچھا عمر صاحب سوال میرا یہ ہے کہ ٹھیک ہے یہ وکیل ہیں ہمارے دوست ہیں گوھر صاحب بھی اور علی زفر صاحب بھی تو وکیل تو ہمیشہ یہی کہتا ہے کہ جی بس میرا کلائنٹ جو ہے وہ آنے والا ہے ٹھیک ہے نا لیکن یہ اتنی بڑی پارٹی کا ایک لیڈر ہے اور یہ بھی بہت بڑے بڑے لیڈر ہیں ان کے بڑے بڑے نام ہیں یہ چھوٹی عید سے پہلے کہنا شروع کیا بس عمران خان صاحب ابھی آ رہے ہیں ابھی آ رہے ہیں پھر بڑی عید بھی گزر گئی اب علی زفر صاحب کہہ رہے ہیں مشکل ٹائم بھی گزر گیا لیکن نظر نہیں آ رہا تو یہ لیگل ٹیم جو ہے آپ کی اس کی اسیسمنٹ غلط ہے یا سٹریٹیجی غلط ہے نہیں اسیسمنٹ بھی بالکو ٹھیک اور سٹریٹیجی بھی بالکو ٹھیک میں نے جس طرح پہلے آپ سے بات کی میر صاحب کہ جس وقت رول آف لاؤ ملک میں نہیں ہوتا تو پھر یہ ہی ہوتا ہے اس کی بنیادی وجہ بشرا بی بی صاحبہ کا روبکار اڈیلہ جیل کے سامنے میں کھڑا تھا میرے ساتھ سینیٹر آزم خان سواتی صاحب تھے ہم لوگ کھڑے تھے روبکار ان کا ہمارے ساتھ تھا ہم نے اندر بھیجا پتہ ہے کیا ایک فریش کیس نیب نے آ کے اس پہ ان کو انوالف کر دیا ماذا اب ایک کیس ہے ہی نہیں اس پہ ان کو آپ انوالف کریں تو یہ تو ریاست چاہتی ہے یہ ریاست کیا یہ حکومت چاہتی ہے کہ اس کو امبرائل کرتے رہیں اس پہ تو کوئی انڈ نہیں ہوتا اور جس وقت یہ کیس ختم ہونے کو آتے ہیں تو ایک سیکنڈ کی بات ہوتی ہے کوئی ان میں سے ایک کیس بھی ایسا نہیں ہے جو کہ کسی اس پہ ہو جس میں کوئی جان ہو بلہب یہ وہی کیس ہیں جس طرح ہم سب کے خلاف لگے ہوئے ہیں کیسز تو یہ ہمیشہ پاکستان میں ایسے ہی ہوتا ہے تو پھر یہ بات کہنا نامناسب نہیں ہے کہ بس خان صاحب انقریب ریلیز ہو جائیں گے مشکل وقت ختم ہو جائیں نہیں میرے خالے ہم نے دیکھیں ریلیسٹکلی جو فیکٹس میں بات ہوتی ہے فیکٹس بھی بات ہوتی ہے اور ایک ٹائم ہوتا ہے قوم کی تحریخ میں میر صاحب کہ آپ کہتے ہیں کہ جی enough is enough دیکھیں ایک ملکی سیاسی شعور ہوتا ہے بچہ ہوتا ہے اس کی سوچ کچھ اور ہوتی ہے وہ پھر ٹینیجر ہوتا ہے سوچ اور ہوتی ہے اڈلٹ ہوتا ہے کچھ اور ہوتی ہے ملک کی سب سے ابھی collective ابھی میں حامد میر صاحب کی بات نہیں کر رہا عمر ریوب کی بات نہیں کر رہا ہم لوگ ایک قوم کی سوچ کی میں بات کر رہا ہوں قوم کی سوچ جو ہے یوت آپ دیکھیں ان کی سوچ بیدار ہوئی ہے ابھی لوگ ایک دوسرے آئینے سے دیکھیں وہ آپ بات بلکل ٹھیک کر رہے ہیں لیکن میں دوبارہ پھر تاریخ میں چلا جاتا ہوں کہ اب جب ہم ہسٹری کو سامنے رکھ کے کچھ چیزوں کا نیلسز کرتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ نائٹی نائٹی نائن میں جب ان کی گورنمنٹ چلی گئی کچھ مہینوں کے بعد ٹو تھاؤزنڈ میں وہ جیل سے نکل گئے مشرف صاحب کے دور میں کمپرومائز کیا نا انہوں نے پھر اس کے بعد اگین آپ کی پارٹی کی گورنمنٹ تھی نواز شریف صاحب جیل میں تھے وہ جیل سے نکل گئے تو چکر کوئی چلایا نا انہوں نے جی بالکل تو یہ جو کوئی لیڈر جو کہ فارمر پرائم میریسٹر ہوتا ہے یہ اس کے اختیار میں ہے کہ اس نے جیل سے کیسے نکل لیں تو یہ پی ٹی آئی کی جو لیگل ٹیم ہے اس کا قصور ہے یا عمران خان صاحب کا قصور ہے جو جیل سے باہر نہیں آنا چاہتے نہیں وزیراعظم عمران خان صاحب دیکھیں وزیراعظم عمران خان صاحب ہمیشہ من سے کہتے ہیں کہ ملقات کے حوالے سے وہ کہتے ہیں جی کمپرومائز کرنا تو ایک منٹ کا کام ہے میں کمپرومائز نہیں کرتا اصولوں پر وہ قائم ہیں آپ دیکھیں ایک جس وقت آپ تو پھر آپ اپنے ورکر کو کیوں نہیں سمجھاتے کہ بھائی اگر عمران خان ریلیز نہیں ہو رہا تو اس کی ذمہ داری پی ٹی آئی کے وکیلوں پر آئید نہیں ہوتی عمران خان صاحب پر آئید ہوتی نہیں وہ کمپرومائز نہیں کریں گے نا وہ اپنے اصولوں پر ڈٹے ہوئے ہیں وزیراعظم عمران خان صاحب نمبر ایک دوسری اہم بات یہ میر صاحب کہ آپ کے جس وقت آپ کسی کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں آپ اس کی اسیسمنٹ کرتے ہیں انہوں نے وزیراعظم عمران خان صاحب کو پہلے دو تین ہفتے یہ بات مجھے خود وزیراعظم صاحب نے بتائی ہے کہ جس طرح کی کنڈیشنز میں انہوں نے رکھا اس کے بعد ابھی بھی چھوٹا کمرہ ہے تقریباً سات بھائی آٹھ کا کمرہ ہے ایک ڈیت سیل ہے وہاں پہ رکھا ہوا ہے وہاں پہ ایک کولر انہوں نے صرف ایک رکھا ہوا ہے پرانے طرز کا آپ نے خود وہ تصاویر دیکھی ہیں اچھا آپ خود اندازہ لگائیں آپ کا جو ان کا مسلم لیگ نون کا جو اپوننٹ ہے پی ایم عمران خان صاحب وہ فاس بولر رہے ہیں وہ سخت گرمی میں وہ بولنگ کراتے رہے ہیں پریکٹس کرتے رہے ہیں ان کا جسم سخت ہے وہ ان چیزوں سے نہیں گبراتے ہیں وہ ٹرینڈ اولیمپک لیول کے ایتلیٹ ہیں وہ ان کی جو ٹرینڈنگ ہے وہ سخت مزاج کے ہیں وہ ان چیزوں سے نہیں گبراتے ہیں لہٰذا ان کا یہ فارمولا فیل ہو گیا ہے اچھا